حضرت یونس علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت جبریل امیر ملنے آئے تو جناب یونس علیہ السلام کہنے لگے اے جبریل اللہ کے نیک بندوں میں جو اللہ کو اس وقت سب سے زیادہ پسند ہے نبیوں کے بعد ولیوں میں اور سب سے زیادہ اللہ جس کو اللہ کی بارگاہ میں عبادت گزار لکھا جاتا ہے میں ہی اس بندے سے ملاقات کرو تو حضرت جبریل نے جناب یونس علیہ السلام کو ساتھ لیا تو ایک شخص کے پاس پہنچے جو آنکھوں سے ہندہ تھا دونوں ہاتھ اس کے سلامت نہیں تھی اور پورے جسم میں پیپ جاری تھی ریشہ تھا جب جا کے السلام علیکم کہا نا حضرت یونس نے اس نے والیکم السلام کے بعد پہلا لفظ پتا کیا کہا اس نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا آپ بھی ادا کریں اللہ کا شکر یا اللہ تیرا اللہ تیرا شکر ہے حضرت یونس علیکہ السلام کہنے لگے تو شروع سے اس طرح کہے نابینا بھی اور آتھوں سے معذور بھی اور سارا جسم شروع سے تو بڑے ہی خوبصورت لفظ اس بیمار میں کہے انہیں لگے نہیں حضور میں بالکل ٹھیک تھا جب تک میرے رب نے چاہا کہ یہ دنیا کو دیکھے تو تب تک اس نے مجھے آنکھیں دیں اور جب اس نے چاہا کہ اب اس کا دیکھنا بہتر نہیں تو اس نے واپس لے لی تو یا اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے پھر کہا جب تک اس نے چاہا کہ میرے ہاتھ رہے تب تک رہے جب اس نے چاہا کہ میرے لیے بہتر نہیں تو اس نے لے لیے تو یا اللہ تیرا شکر ہے جب تک اس نے چاہا کہ میرا جسم صحیح و سلامت رہے تو رہا اور جب اس نے چاہا کہ میرے لیے بہتر نہیں تو مجھے بیمار کر دیا تو یا اللہ تیرا شکر ہے تو حضرت یونس علیہ السلام کہنے لگے جبریل واقعہ یہ اللہ کا سب سے زیادہ شکر گزار بندہ ہے سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ ہے مارداری کرتے ہیں اللہ اکبر خود راب بھیجتا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ورمائے راب دو فرشتے بھیجتا ہے فرماتا ہے پتہ کر کے آؤ میرے بندے کہا اس کا کیا حال ہے حالانکہ اللہ سارا ہی جانتا ہے فرشتے آتے ہیں واپل جاتے ہیں رب کریم پوچھتے ہیں بتاؤ میرا بندہ کیا کہتا تھا اللہ تجھے سارا ہی پتہ ہے پر ہم سے پوچھتے ہیں تو بتا دیتے ہیں مجھے کہتا تھا کہ میں اپنے رب کی رضا پہ بڑا ہی راضی ہوں وہ تیری حمد کر رہا تھا تیری تعریف کر رہا تھا تیرا شکر کر رہا تھا تیرے لیے کلماتیں حمد بیان کر رہا تھا تو میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے سنو پھر اگر میں اپنے بندے کو اس بیماری میں شفاہ دوں گا تو اس تندرستی سے زیادہ اچھی تندرستی دوں گا جو پہلے اسے عطا کی ہوئی پہلے سے اچھی سید دوں گا اور اگر اسے اس بیماری میں موت دوں گا تو پھر مرتے ہی اس کے لیے میں جنت کا فیصلہ فرما دوں گا